جو گائز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں ہاو ٹو دو رولنگ سٹاپی رولنگ سٹاپی کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے پہلا ہے کہ آپ سیفٹی گیرز پہن کے کریں خاص کر کے ہلمٹ پہن کے کریں اور دوسری چیز ہے آپ کو روڈ دیکھنا ہے روڈ ڈسٹی نہیں ہونا چاہیے روڈ کی گروپ اچھی ہونی چاہیے ورنہ کریشز کے چانسز بہت رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کسی پبلک پلیس میں نہیں کرنے سٹینٹس آپ کو سائیڈ میں جا کے جہاں پہ یہ ٹرنسپورٹ زیادہ نہ ہو وہی سٹینٹس کرنے رولنگ سٹاپی کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسک سٹاپی کیسے کی جاتی ہے بیسک سٹاپی کرنے کے لئے آپ کو پندرہ سپیر دس سے پندرہ سپیر تک بائک مینٹین کرنے ہیں اور آگی کی اور پش کرنا ہے فرنس بریک اپلائی کرتے ہو پش کرنا ہے تو بیسک سٹاپی ہو جائے گی اور جب بیسک سٹاپی اٹھے گی جب بائک ہائٹ پہ آئے گی تو آپ کو ترنت ہی بریک ریلیز کرنے ہیں اب میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا کہ بیسک سٹاپی کیسے کی جاتی ہے بیسک سٹاپی آپ تک تک رولنگ سٹاپی ٹرائی نہ کریں جب تک آپ بیسک سٹاپی اچھے سے سیکھ جائے باریات یہ رولنگ سٹاپی کی رولنگ سٹاپی کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے 30 سے 40 سپیٹ تک آپ کو بائک مینٹین کرنے ہیں اور جب 30 سے 40 سپیٹ تک آپ کی بائک ہوگی تو آپ کو آگے کی اور پوش کرنا ہے اور بریک دباتے سمیں آپ کو آگے کی اور پوش کرنا ہے جب بائک ہائٹ پہ آئے گی تو آپ کو 20% بریک ریلیز کرنے ہیں اور پھر سے پکڑنے ہیں پھر سے ریلیز کرنے ہیں جب بائک یکہاں سےjours رول نہ ہو Practically دکھاتا ہوں کہ رولنگ سٹاپی کیسے کی جاتی ہے